2015 second year mathematics اس کے mcq ہم ڈسکس کر رہے تھے یہ 11 پارٹ ہے ایک سرکل کی ایکویشن گیون ہے x² پلس y² 2gx 2fy پلس k equal to 0 اور کیا معلوم کرنا ہے radius معلوم کرنا ہے آپ نے جو حملہ پڑھا ہے practice ہے x² پلس y² 2gx 2fy پلس c پڑھا ہے یاد ہے کیا فارمولہ آپ نے پڑھا اگر وہ فارمولہ تھا radius برابر ہے under root of g² plus of f² minus c یہ فارمولہ پڑھا تھا یہاں c نہیں بلکہ کیا لکھا یہاں پر k لکھا ہے تو بیٹا radius کا فارمولہ under root of g² plus of f² minus کا k ہو جائے گا تو یہ expiration g² plus f² minus کے یہاں آپ کو مل جائے گا اب دیکھو بیٹا یہاں پر ہم بات کرتے ہیں second year جو ہے 12 پارٹ پر length of letter spectrum of an ellipse ellipse کی یہ ellipse of elliptical shape ہے یہ elliptical shape ہے x-axis اور y-axis کے ساتھ یہ دو پوائنٹ فوکس ہیں یہ line draw کی جائے جو پرپینڈی کلر ہو اس line کو letter spectrum کہتے ہیں ellipse کے case میں length of letter spectrum کا فارمولا 2b² upon a کے برابر ہم نے پڑھا یہاں 2b² upon a یہ expiration آپ کے پاس لکھاوا ہے اور ہم بات کرتے ہیں اس کا part number 13 ہے ہمارے پاس اس 13 میں آپ سے کہا گیا ہے if b² equal ہے a² 1 minus e² then konic is یہ ایک expiration لکھاوا ہے b² a² 1 minus e² اس قسم کے دو relation ہیں a² 1 minus e² ہے ایک relation ہے b² a² e² minus 1 کا relation ہے اب یہاں آپ نے یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے e² پہلے لکھاوا ہے e کی value بڑی ہے e کی value بڑی ہو تو وہ shape ہائپربولا shape پہلائے گی اور یہاں 1 minus e² e بعد میں ہے e کی value lesser ہے تو یہ shape جو ہے وہ ہیلپس کو ریپریزنٹ کرے گی اس مرتبہ لکھاوا ہے b² a² 1 minus e² تو یہ e² بعد میں ہے تو یہ ریپریزنٹ کرے گا ہیلپس کو ریپریزنٹ کرے گا اب بٹا اس میں اس کا 14 part ہے ہمارے پاس کہا جا رہا ہے اینا parabola کسی parabola میں parabola کی equation ہے y² is equal to 4a x یہ parabola ہم نے بنایا یہ shape parabola shape 4a represent یہاں focus ہے یہ line draw کر دی جائے اس پوری line کو lettuce rectum کہتے ہیں اب parabola کے case میں length of lettuce rectum 4a کے برابر ہوتی ہے کیا پوچھا گیا اینا parabola y² equal to 4a x یہ 4a کس represent کرتا ہے definitely یہ 4a represent کرتا ہے کس lettuce rectum length represent کرتا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس یہ question ہے یہ لکھا ہے if a and b are perpendicular یہ ایک vector ہے b another vector ہے یہ دونوں vector perpendicular ہیں vector algebra میں اگر two vector a اور b ہمارے پاس اگر perpendicular ہوں a اور b اگر perpendicular ہوں تو ان کے درمیان لیا جانے والا dot product zero کے برابر ہوتا ہے کیا کہا a اور b ان کے درمیان جو dot product آئے گا وہ zero کے برابر آئے گا یہ والا zero اس کا result پڑھا جائے گا اب دیکھیں اس کا 16 part آتا مائنس کا root 5 ہے کیا بتانے اس ویکٹر کا magnitude کسی ویکٹر کا فرسکل اس ویکٹر کو a کا نام دے دیں کسی ویکٹر کا magnitude معلوم کرنا ہو تو اس کا formula under root of x square plus y square plus z square x square یعنی one square y means minus root 3 whole square z square minus root 5 5 whole square پڑھا جائے گا under root 3 square 3 پڑھا گیا under root 5 square 5 یہ آجائے گا 5 3 8 اور یہ 9 9 کا root 3 پڑھا جائے گا تو اس کا result آپ کو ملے گا 3 کے برابر یہ ہم نے 16 part کیا اب ہم اس میں اور 17 part کی طرف آتے ہیں یہ 17 part میں ہمارے پاس f x cause x یہ function even odd یا modulus یہ آپ بتانا ہے یہ یاد اکھے گا اگر x کی جگہ minus x replace کریں function میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو ایسے function کو even function کا نام دیتے ہیں number one number two اگر x x replace minus side باہر shift ہو جائے تو ایسے function odd function کا نام دیتے ہے اس مرتبہ کہا جا رہا ہے ایک function ہے cause x f x یہ برابر ہے cause x اسے میں نام دے دوں equation one کا check کرنا ہے یہ function even ہے odd ہے check کرنے کا طریقہ ہے replace کر دیں x کی جگہ آپ minus x replace کر دیں یہ even odd check کرنے کا طریقہ x کی جگہ minus x replace کر دیا گیا آپ property جانتے ہیں cause negative sign کو ختم کر دیتا ہے cause x آ جائے گا f of minus x آ جائے گا اگر حوالہ دیا جائے equation number one کا cause x دوبارہ اسی function کو represent کرتا ہے تو آپ نے دیکھا x کی جگہ minus x replace کرنے پر کوئی فق نہیں آرہ option ہے limit of the sequence an one upon n یہ option لکھا ہے یہ an آپ کو given ہے one upon n یہ sequence ہے n کی جگہ 1 replace کریں 1 آجائے n کی جگہ 2 replace 1 upon 2 n کی جگہ 3 replace 1 upon 3 اس طرح سے یہ اس کا general term formula given ہے اب آپ کو sequence اس کی limit معلوم کرنی ہے تو limit معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے اس general term formula n times to infinity پہ لے لیں جب bhi general term given ہو اس limit معلوم کرنی ہو n times to infinity لے جائے گا دیکھیں limit n times to infinity n کی value کیا لکھی ہے 1 upon n لکھی ہے اب limit کو apply limit کی sign ختم ہو جائے n کی جگہ کیا لکھیں گے infinity replace کریں گے اور آپ جانتے 1 upon infinity 0 کے سب question لکھ لکھ لیتے limit x square minus 9 upon x minus 3 x times to 3 اگر آپ اس میں direct limit apply کریں x کی جگہ آپ 3 replace کریں تو 3 کا square کیا ہو جائے گا یہ 9 ہو جائے minus 9 ہو 3 minus 3 تو یہ آپ 0 upon 0 ملے گا یہ 0 upon 0 ایک indeterminant فارم ہے اس جواب سے بچنے کے لئے آپ کیا کریں اپنے question کو factorize کر دیں اپنے question کو factorize کر دیں یہ x ka whole square minus 3 ka whole square upon میں کیا لکھوگے x minus 3 replace کر دوگے یہ رہے limit x tends to 3 ٹھیک ہے اوپر factorize کر دیں x minus 3 اور اگلا factor بنے گا x plus 3 بنے گا ٹھیک ہے upon میں آپ کے پاس رہے گا x minus 3 رہے گا ہوگا کیا x minus 3 cancel ہو جائے گا اور x plus 3 بچے گا limit x plus 3 x plus 3 اب limit کو apply کریں گے limit کو apply کریں گے x کی جگہ 3 ہو جائے plus 3 you get 6 تو یہ آپ کو result مل جائے گا کس کے برابر 6 کے برابر حاصل ہو جائے گا اب اس کا question 20 ہے کہا جا رہا ہے the distance between points mu cos theta mu sin theta and 0 0 یہ option کے برابر ہے کیا کوش جا رہا ہے distance 2 point کے درمیان distance ہو تو بٹا فارمولا آپ کے پاس ہے کیا فارمولا ہے x2 y1 پہلا point ہو جائے گا x2 y2 second point ہو جائے گا اب یہ دو point آپ کو given ہیں ان میں سے ایک point کو 0 0 لے دوسرے point کو mu cos theta اور mu sin theta لے لیا جائے ٹھیک ہے اب جب میں put کروں گا تو according to formula x2 minus x1 x2 minus x1 mu cos theta minus 0 اس کا whole square آ جائے گا اور mu sin theta minus 0 اس کا whole square پڑھا جائے گا یہ square باٹ دیں گے mu square cos square theta mu square sin square theta صحیح کہا اب نے ان میں سے mu square کو عمل لے لیا جائے کیا بچے گا cos square theta plus sin square theta جو 1 کے برابر ہے یہ mu square بنزہ mu تو i hope یہ mcqs آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے اور آپ کے لئے beneficial ہوں گے thank you